اور سپریم کورٹ میں پیچی دمرم کے خلاف جو سرکاری وکیل کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ یہ منی لانڈرنگ کا گمبیر مدہ ہے اس سے پہلے بھی ہائی کورٹ میں جب اس پورے معاملے کو لے کر اگرم زمانت پر سنوائی ہو رہی تھی تو دلی ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ ایک برشتہ چار کا معاملہ ہے اور اس معاملے میں اگر رہت دی جاتی ہے تو ایک غلط میسج جائے گا غلط سمباد جائے گا لوگوں کے بیچ آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اگرم زمانت کی یاجکہ پیچی دمرم کی طرف سے دائر کی گئی تھی لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے جو جسٹس آج سنوائی کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں سی جے آئی ہی فیصلہ کریں گے اروند ہمارے سائیوگی لگاتار اس خبر پر سپریم کورٹ پر نظر بنا کر رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس سیدھے چلتے ہیں اروند کیا ہوا ذرا ایک ایک لائن اور آسان شبدوں میں سمجھائیے تاکہ ہمارے درشق سمجھ پائے کہ پی چیدمرم کو لے کر سپریم کورٹ میں آج ہوا کیا لیکن دویدہ یہ اور مشکل کی بات یہ تھی اس معاملے میں جو چیدمرم کی طرف سے جو لیگل ٹیم تھی وہ یہ کی کہ جو چیپ جشٹس ہیں وہ ایدھا معاملے کی سنوائی کر رہے ہیں اور چیپ جشٹس اور جو دوسرے سینر مورس جج ہے وہ ایدھا معاملے کی سنوائی کر رہی سویدھان پیٹ کے سدستے ہیں لہٰذا چیدمرم کی طرف سے کپیل سیببل نے جشٹس رمنا کی بینج کے سامنے یہ معاملہ رکھا انہوں نے کہا کہ سی بی آئی اور ایڈی کی طرف سے جو کیس درج کیے گئے تھے اس میں پہلے گرفتاری پر روک تھی پچھلے قریب ڈیڑھ سال سے انٹریم پروٹیکشن ان کے موقع یعنی چیدمرم کو ملا ہوا تھا لیکن اس کے بعد ایک آئیک ہائی کورٹ کا عادیش آتا ہے ہائی کورٹ نے کل شام اگریم جمانت کی عرضی کو خارج کر دیا جب ہائی کورٹ تو انہوں نے اس بات کی گوہار لگائی کہ وہ سپریم کورٹ اپروچ کریں گے اس فیصلے کے خلاف لہٰذا سپریم کورٹ تک جب تک یہ معاملہ سنوائی کے لیے نہیں آتا اس درمیان ان کو گرفتاری سے رہت دے دی جائے تو ہائی کورٹ نے وہ بھی خارج کر دی اور ایسے میں اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے لہٰذا آپ اس میں کم سے کم انترم طور پر رات دے دیں لیکن جیسے ہی کپل شبن نے اپنی بات ختم کی سولیسٹر جنرل تشار مہتہ وہاں پر موجود تھے وہ سی بی آئی اور ایڈی کی طرف سے دلیل لکھ رہے تھے انہوں نے صرف ایک لائن کورٹ کے اندر بولی اور کہا کہ یہ ایک منی لانڈرنگ کا گمبیر ماملہ ہے کورٹ کو ایسا فیصلہ دینے سے پرہیج کرنا چاہیے اس کے بعد جشٹس رمنا نے صاف کر دیا کہ وہ فلال پیچ ادمرم کی عرضی پر سنوائی نہیں کر رہے ہیں وہ کوئی آدیش میں پاس نہیں کر رہے ہیں انہوں نے سیدھے طور پر کہا کہ وہ چیف جشٹس کے پاس اس یاچیکہ کو بھیج رہے ہیں چیف جشٹس یہ تیہ کریں گے اس یاچیکہ پر سنوائی کب ہو تو اب پوری طریقے سے چیف جشٹس سے بتا دیجئے کہ چیف جشٹس آف انڈیا اس ماملے میں کب تک سنوائی کر سکتے ہیں کیا اس کو لے کر کوئی وقت نردھارت کیا گیا ہے دیکھیں چیف جشٹس آف انڈیا اس ماملے کی سنوائی نہیں کریں گے وہ یہ تیہ کریں گے کہ کس بینچ کے پاس یہ ماملہ پھیجا جائے وہ یہ بھی تیہ کر سکتے ہیں کہ کیا انہیں کس بینچ کے سامنے ماملہ لگایا جائے کیونکہ چیف جشٹس اس وقت ایدھا ماملے کی نیمیت سنوائی کر رہے ہیں وہ سویدھان پیٹ کا سدسے ہیں اس کو ہیڈ کر رہے ہیں جو ایدھا ماملے کی سنوائی کر رہے ہیں جشٹس بوبڑے بھی اس بینچ کے سدسے ہیں لہذا ماملہ باقی کی کوٹ میں لگے گا اس بات کی سنبھاؤنا ہے لیکن چونکہ اب چیف جشٹس کے پاس یہ احرکار ہے کہ وہ تیہ کریں گے کس بینچ کے سامنے لگے گا کب وہ بینچ سنوائی کرے گی تب تک چیدنبرم کے لئے کوئی رہت نہیں ہے یعنی اس درمیان جاچ ایجنسی چاہے تو ان سے پوچھتاش کر سکتی ہے اس درمیان اگر چاہے جاچ ایجنسی ان کو گرفتار کر سکتی ہے اور انہیں پوری طریقے سے اندزار کرنا ہوگا کہ کم ماملہ ارویت کیا یہ ممکن ہے کہ پی چیدنبرم کے جو وکیل ہیں وہ اپیل کر سکیں کہ جلد سے جلد اس ماملے میں سنوائی ایک بار پھر سے ہو جلد سے جلد بینچ کے سامنے یہ ماملہ آئے اور کیا کچھ راستہ اب پی چیدنبرم کے سامنے بچتا ہے ان کے وکیروں کے سامنے بچتا ہے دیکھیں یہی بات چیدنبرم کے طرف سے جو وکیل تھے ایک بڑی وکیل کی ٹیم ان کے ساتھ ان کی پیروی کے لئے کوٹ رو میں موجود تھی کپیل سببل تھے دیا کرشنان تھے اس کے علاوہ سلمان خرشیت تھے ان سب کی طرف سے یہ کہا گیا کوٹ کو کی چیپ جشٹس تو ابھی ایدہ ماملے کی سنوائی کر رہے ہیں اور ایسے صورت میں ترنت کسی بینچ کا گھٹن ہو جائے اور ترنت کوئی سنوائی کی تاریخ دے دی جائے ایسا ہونا مشکل ہے لیکن جشٹس رمنا نے کہا کہ وہ ترنت یہ ماملہ بھیج رہے ہیں اور اب چیپ جشٹس کوئی تیہ کرنا ہے کہ یہ ماملہ کب سنوائی کے لئے آئے تو اب یہ نربھر کرتا ہے کہ اس ماملے میں چیپ جشٹس کیا ڈیسیجن لیتے ہیں اگر وہ چاہے تو آج دوپیر بات بھی سنوائی کی کوئی تاریخ تیہ کر سکتے دوپیر کی بات بھی کوئی سنوائی کے لئے کسی بینچ کے سامنے بھیج سکتے ہیں یا یہ ماملہ کل بھی لگ سکتا ہے سنوائی کے لئے تو یہ پوری طریقے سے چیپ جشٹس کے ادھکار اکشتر کی بات ہے لیکن اتنا تیہ کی ابھی کے لئے سپریم کورٹ سے کوئی گرین سنگلل چیدمرم کے لئے نہیں ہے اور سیدھے طور پر سی بی آئی اور ایڈی اگر ان کو خوج لیتی ہے کیونکہ ابھی تک وہ لا پتا چلنا ہے کل شام وہ پاس بجے آخری بار سپریم کورٹ میں دیکھے گئے اور اس کے بعد وہ کہاں ہے کسی کو پتا نہیں ہے ایک نوٹس بھی لگا کر کے گئی ہیں سی بی آئی ان کے گھر پر کی سی آر پیسی کی دھارہ 161 کے تحت ان کا بیان درج کرنا ہے تو سی بی آئی ان کو پوچھتاچ کرنے کے مقصد سے ان کو کھو جائی ہے دو گھنٹے کے بھیتر انہیں حاضر ہونے کے لئے کہا گیا تھا لیکن اس کے باوجود پیچھی دمرم کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں مل پائی ان کا فون بھی سویزٹ آف ہے لیکن ایک بات ہے کہ اب چیف جسٹس آف انڈیا کب اس پورے ماملے پر سنوائی کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اس پورے ماملے کو آج ہی وہ اس پورے ماملے پر سنوائی کرتے ہوئے کسی بینچ کو سوپ دیتے ہیں یا پھر کل جیسا کہ اروند کہہ رہے ہیں تو تب تک لیکن پیچھے دمرم کی مشکلیں بڑھی رہیں گی اور گرپتاری کی تلوار ان پر لٹکی رہے گی